السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجمعی تک آپ سب اسی ہوگئے نیو پڑیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراد روچ کے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے ہمیشہ گلی پڑیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سرسلے کے آخری تک دیکھتے رہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ ایمپورٹن جہاں انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں گرفتاری کے حوالے سے فرونیاں جلی محمولہ جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں سبھی کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے اومیکرون وائرس کے حوالے سے دو تین بڑی خبریں ہیں جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ضرور آپ ویڈیو کو دیکھیں بینہ ذریعی کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانے والا ہوں چینل ہمارا پہلی بار دیکھنے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل ہے لیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے قویت کے بارے میں جانکاری ٹیم ٹو ٹیم ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی بڑی خبر کی طرف بڑھتے ہوں اومیکرون وائرس کے حوالے سے انڈیا کے اندر بھی کافی زیادہ اومیکرون کے وائرس کے کیسز جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں ایک سو پندرہ سے زیادہ جو ہے وہ کیسز ہو چکے ہیں اور ابھی بھی جو ہے کافی زیادہ ضرورت ہے اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں فرونیا علاقے سے اکیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں کہ یہ سارے لوگ جو تھے اللیگل طریقے سے قویت کے اندر رہ رہے تھے کسی کے پاس میں سیولائیٹی ختم ہو گئی تھی کوئی اللیگل طریقے سے انڈری کیا ہوا تھا کوئی اپنے کفل کے پاس سے بھاگ ہوا تھا یعنی کہ ہر طریقے سے ان لوگوں نے وائلشن وغیرہ کیا ہوا تھا ساری چیزیں جو تھے وہ کیا ہوئی تھی اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آنے والے وقت میں ان کو بہت ہی جلدی جو ہے قویت سے ڈیپورٹ کرنے کی تیاری بھی ہو جائے گی اب دھیان رکھیں ڈیپورٹ کرنے میں جو ہے کافی سمیں بھی لگ سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ابھی پیش میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دیا تھا ایک دو دن پہلے جو کہ ایک ایک سال کے بعد میں لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے فرونیا سوری جو تھے فلیپین وغیرہ کے لوگ تھے اور لیڈیز وغیرہ پہ تھے ان کو ایک ایک سال سے زیادہ ہو گئے ریزن کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کہیں سے بھی آپ بھاگتے ہیں آپ پر کوئی کیس چل رہا ہے یا کسی بھی طریقہ کچھ بھی ہے اس طریقہ کوئی مقدمہ وغیرہ آپ پر ہے تو ایسے لوگوں کو جب تک نہیں بھیج جاتا ہے جب تک ان کا مقدمہ جو بھی کیس وغیرہ ہے وہ فائنل نہیں ہو جاتا ہے اگر فائنل ہو جائے گا تب ہی جو ہے ان کو ان کے دیش ڈیپورٹ کیا جائے گا جروانہ جتنے بھی ہوگا وہ پیکن نہ پڑے گا اور جو بھی ان کو جیل سنائے جائے گی وہ ان کو کارڈ نہیں پڑے گی تب ہی جو ہے وہ اپنا دیش چھوڑ سکتے ہیں اپنا دیش میں جا سکتے ہیں تو یہ چیزہ ہوتی ہیں ڈیپورٹ کرنے کے سمیہ اگر آپ کسی بھی دریقے سے کہیں پہ بھی رہتے ہیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں ملیں کسی نائے شوڑی میں آپ اپنا خیر لیکن میری فیملی ہو لو خیر لیکن ٹیک کیر بائی بائی